اللہ باق نے ہم کو حضرت انسان کو بڑے لارڈ بیار محبت سے بنایا غول کی دیگہ میرے باتوں پر اللہ باق نے ہم حضرت انسان کو بڑے لارڈ بڑے بیار اور بڑی محبت سے بنایا ہم سے پہلے بھی اپنے مخلوقات بنائی تھی ایک مخلوق تھی جو صرف پانی کی مخلوق تھی پانی سے بنی تھی اللہ بات چاہتے جیسے ملکی بنایا پھر ایک مخلوق تھی جو صرف مٹی سے بنی تھی پھر ایک مخلوق بنائی جو آگ اور دھومے سے بنی جنات پہلی دو محلوقات ختم ہو گئی ان کا نام و نشان نہیں جان پہچان بھی نہیں ہے کوئی جانتا بھی نہیں ہے پھر اللہ بار نے آگ پانی مڈی ہوا چار چیزوں کے مرقب سے حضرت انسان آپ کو اور مجھے پہنے کی اللہ تعالیٰ شانو نے اپنے دست مبارک سے ہمیں پیدا کیا اللہ بادشاہ ہے فرماتے کن کن بھی ہمیں زن جانے کیلئے ہے پھر اللہ نے ایسی یہ امتہ مخروب بنائی کہ ابلیش جو جنات کا صدار تھا اور اس نے رب تعالیٰ شانو کی ایک دو دن نہیں ایک دو سال نہیں ایک دو ہزار سال نہیں ہزاروں سال سلام علیکو رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک نے ابلیش نے ہزاروں سال چالیس چالیس ہزار تک سجدے میں پڑھ کے اللہ کی باتت کی باتیں سننے والی ہیں چالیس چالیس ہزار تک ہاتھ باندھ کے اللہ کی عبادت کی جی قریشن اسلام علیکو قریشن اسلام علیکو ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں اس وقت آپ کارمی اخبار میں آپ کو کریں اس طرح چالیس چالیس ہزار کے اس نے کہیں جلے کاٹے اس زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا اتنی بات اور عبادت کرتے کرتے اللہ پاک نے اس کو عزہ زیب چار فرشتے تھے مقرب فرشتے ہیں پانچ وعہی اس کو عزہ زیب عزت والا یہ خطاب دیا یہ خطاب دیا معمولی بات نہیں ہے معمولی بات نہیں ہے اللہ اکبر جب کوئی ہم اپنے انسان ہماری دیو ہے کوئی اچھی چیز بناتے تو پھر ہم اس کو بھی دکھاتے ہیں اس کو بھی دکھاتے ہیں اس کو بھی دکھاتے ہیں ہے نا یہ نفسیات ہے ہمیں اللہ پاک نے اپنی طرز پر پیدا فرمایا ہے تو جب اللہ پاک نے بڑے اببا کا اطلاع بنایا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے سے پہلے عزازیل کو بنایا ابلیس کو بنایا کہ میاں اے میرے میرا ماسٹر پیس ہی اے خلیفہ تلار سے میرا نائم دنیا تھے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے گی یہ کوئی معمولی حسنی نہیں ہے گی اے میں بنائی آلے ہیں نگرہ انہیں باروں سارا ٹوٹوڑ پھول کے بیک لیا کچھ نہ لبیان ہوں نہیں پھر انہیں سوال کیتا ہے اللہ پاک میں ذرا اندر بڑھ دیں جو حدیث شریف میں آمد ہے کہ ہماری روگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے شیطان تو وہ اندر گز گیا سارے لگتاں باما گردے کو پورے سارے انہیں ٹیسٹ کھا لیتے دماغ شمال سب ٹیسٹ کھا لیتے تو یہ جو ہے نا جگہ یہ جس کو آپ دل کہتے ہیں اس کے اندر تاخل نہ ہو سکا اس کے اندر تاخل نہ ہو سکا باہر آکے کہندہ ہے اے باری تعالیٰ سارا میں ٹوٹوڑے ٹائز آدم اے ٹھیک نکی جی کوٹڑی ہے اندھی جی میں بڑھ سکیا اوکی ہے اللہ باہر نے فرمایا وہ میرا گھر ہے ہم نے اپنے دلوں کو ناپاک نجس بنا رکھا ہے گندیاں گندیاں حرکتاں گندے گندیاں سوچاں گندیاں گندیاں کہاں کیا میں اس کو یہ اللہ کا گھر ہے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا یہ سب کائنات ہرش کلسی یہ سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے لیکن مومن کا دل اللہ نے اپنا گھر تجویز کیا یہ گھر فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے کہیں نہیں سما سکتے اللہ کی باغذات لیکن قلب مومن میں اللہ کی باغذات سما جاتی ہے ٹھیک ہے پھر بلائے اب ملائکہ کو فرشتے ہو گھر آوے ہی سجدہ کرو انہوں نے اتنی سی بات کی میں ہمیں مسمتی ہوں بھی حمد کا منہ پر تیس بات اللہ پاہمہ قال انی عالم مالاتا ہے اللہ پاہ اسی کوئی سجدے تھے ایک کوئی رکوج یہ ہوئی آتھپندے میں سب تیری باغذات جیسی مصورت ہوں اے کی کرے گا اللہ پاہمہ تازمی پتہ ہوگی مختصر میں کرنا مختصر شاٹ کا ہوندیاں 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 سجدہ کرتا ہے فرمابردار بانگے تابدار بانگے ابلیس نے بلایا گیا کہہ لے گا کیوں کیوں پتہ مٹی تو بڑے ہیں میں آگا تو بڑے ہیں میں ہوتے جاننا ہے تھا لیڈی کدھا ہوں میں نہیں سجدہ کھاتا ہے اخرج تہار نگل جا میرے شیطان رجیب کیا مطلب رجیب تو راندہ ہے درگا انہیں پھر میرے ترلہ کی اچھا آکڑ اپنی تھا تھے کتے علی آکڑ اپنی تھا تھے پھر کہتا ہے کہ میں گمراہ کرتا چھہزنو میں چھہزنو میں چھہزنو میں چھہزنو میں چھہزنو میں اللہ پاہمہ اس سے بڑی نعمت ہمارے لئے اور کیا ہوگی کہ ایک مرتبہ سچے دن سے توبہ کر لیں اور وقت کے نبی کا کلمہ پڑھ لیں اب تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حبیب سو سال کے کافر کو یہ کلمہ پڑھنے کی نعمت حاصل ہو جائے اور اس کے بعد کوئی نیک کام اتنا سا بھی اللہ ہمی ایک ورکیان دے مولت نہ ملے اور ستہ جنت ہی جگہ یہ اس کلمہ کی یہ پرکات ہیں یہ پرکات ہیں حد عزیزی میں تو بہت زیادہ فضائل آئے ہوئے ہیں نا جس کی کوئی حد اور حساب میرے بات لمبی ہو جائے ہم اس کلمہ کو عاملین ہیں ہم اس کلمہ کو پڑھا ہیں اور شکر خدا کا کروڑوں مرتبہ اگر ہمیں اللہ پاک ہزار سال کی بھی زندگی دے اور ہم پلک جھبگنے کیلئے بھی غفرت نہ کریں اور سجدے میں پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں کلمہ تیبہ ادا کرمایا ہے تو اس اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو مابدہ کار پیدا ہے انہوں نے پورا سارہ چھڑڑا لو آ دیتا انہوں نے باقو کمران مسلمان ہو گئے یہ مسلمانی نہیں ہے صرف کسی کا نام مسلمانی نہیں ہے پورا سارہ چھڑڑا لو آ دینا مسلمانی ایک مستقل زندگی کا نام ہے اور وہ اتنی پیاری زندگی ہے اسلامی زندگی اتنی پیاری ہے جاؤ دنیا میں گھوم کے تو دیکھو اور پجام میں چالی میل آتر جاؤ ہم برسر ہندوان ہو دیکھو اور گوئے دی موردی بنا دی پوجا پاڑ کرتے نے نہ مراد پوری ہو تو جا کے سوڑ دی دی پتر دام پہ سون پتھر دی سب بنا دی موردی ہور رکھ کر سمندر پا چلے جاؤ خدا نہیں من دے ہم تو دنیا کے کائنات کے بہترین انسان ہیں کہ اللہ نے اسلام کی دور سے منا دی اے اوہی صاحب نسال تی نہیں فٹ تان دی لیکن سمجھانا سے کہنا کہ ایک بندے تو فلور مل لگیا اور بیکری لگیا اور چیزا پاکریا اور کھان پین دیا بی آگ سکی روٹی 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 دی دی لگی اس تو بٹا پاگل کوئی دنیا ایسا نہیں ہوئی تو فلور مل لگ بہترین تو بہترین روٹی بکار کھا سکون کھا ران تو اگر پلی لگ ٹوکرے جائے رہے بلوکہ گھلو مانگ دا پاگل ہے نا تو اس وقت ہم ذہنی طور پر اللہ سوچ نافرمانی کر کر کے پاگل ہو گئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں اور بکے بکے پاگل ہیں لیکن کی کریے سارا موری ہوتے جائے علماء حضرات بچائے کہندے سن دینے مل تل لے کہندے وہ پانچ وقت محسن کہند ہے حی آل السلام آج و نماز دیتا ہے آج و کامیاب دیتا ہے یاد رکھو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ سلم کا فرمان ہے جو آذان سنتا ہے اور پانچے کرتا رہتا ہے اس کی موت کلمے پہ نہیں ہوگی کیڑی دنیا پھر جی پہ ہو اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے چکایت تسی اینیو مری کی زگی ہے کسی نماز پہ پڑھ دے تو نماز شامل ہو جی تنویڈی مجبوری بار دغا ہو سے جا کے ٹیلی بن سوڑ ساڑھی نماز ہو غراب پہ کر ساڑھ مجبوری اللہ 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 گھر کی جب ہم بیعجبی کریں گے اللہ کے حکموں کی بیعجبی کریں گے خدا کی قسم کھا کے کہتو کتے تو پیڑی موت موت آئے دنیا پھردے پہ ایک پا آٹے واسطے ایک بندہ چھو بھی کہنٹے پا آٹے کھا سکتے نا ایک پا آٹے لکھاتے اسی اینیت اچھے کھانے میں اینی اپنی زندگی برباد میں کر دیا تے پھر اسی جنت اچھے دار اسی جنت ہی جان جنت ایتی سو کی نہیں جنت اللہ کی فرما برداری کا نام ہے جنت اللہ کی فرما برداری کا نام ہے جنت میں کیا ہوگا سب سے بڑی نعمت کہ اللہ پاک دیدار ہوگا اس کے بعد بڑی نعمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی دیدار ہوگا اور باقی روٹی بوٹی یہ وہ چیز چیز نہیں دنیا جنت ایسے بے شمار اس دنیا میں لوگ ہیں جنہ دنیا جنت بنائی بڑی ہوں نمرود مار گیا شد دار مار گیا ہوں تے اپنے سورج چڑھا اپنے چانج چڑھا اپنے ستارے بنائے سن کی دنیا ہی فردے بے دوسری کہ ایک ایک ٹیم دی روٹی رکھات آٹا نہیں پورا بے ہوں تا اسی نماز نہیں پڑ دے اسی اللہ رسول دا اعلان سن کے مرتضہ لے پاس نہیں آن دے بڑے من دکھ ہی ہو کر گلا کر دا کسی شکایت نہیں دکھ ہو وہ یسی مسلمان ہو کے مسلمان دے ملک اجرہ کے مسلمان دے ملک اجرہ کے مسلمان دے اولاد ہو کے مسلمان پہن مسلمان پر مسلمان چاہتے مام خانلو معلو سارے مسلمان مسلمان سارا ملہ ہے کہ پھر سانو کلمہ بنی سے ہی آندا اور پھر سانو پاک ہوندہ طریقہ بھی نہیں آندا بارہ تیرہ چودہ سال تو پوری مونڈا بارگ ہو جائیں جنہیں وہ ناپاک ہو جائیں تو ناپاک ہوندہ طریقہ ہے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو طریقہ دسے ہے اور اس طریقے دے سائنس نے ترقی کر دے کر دے کر دے اتھے تک آئے پہنچے رہے کہ واقعی جس لئے انسان ناپاک ہو جائے کہ دے اوہ غرغرہ نہ کرے اقصائے حلق تک پانی لے جا کے تینوری نہ کرے نہ کچھ پانی نہ رمٹی تک نہ پائے سردے والا تو لے کے پیان تے موٹے تک اک اک مسامل رگڑ رگڑ کے نہ ساپ کرے انہوں ایسیان لا علاج بیماری لگ جان دی جنہوں علاج کوئی کرونا ساڑے سامڑے ہی چھوٹا ستیا جو بھی اتفاہ کرو میں اس کی بیعث اچھنے جاندہ دو سو سے زیادہ وائرس اس وقت ساری فضاء میں پھیل رہے ہیں جنہوں چک کرونا مرون رہے ہیں انہیں باغل کر دیتا پھڑی اوہ ہون کسے کوئی گردے فیل ہو نا کوئی نہیں مردہ ہارٹ اٹیک نا کوئی نہیں مردہ کوئی گھور بماری نا کوئی نہیں مردہ پاگل 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 دنیا پاگل ڈاکٹر پاگل سارے سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے سورة فاتحہ پڑھو موت تلا کیا کرے کیا کرے سمجھا سمجھا جا کے تاستہ سکتہ کہ گیا اللہ دی فرما برداری آگو اللہ باہ دی فرما برداری آگو حضور اقدس صلی اللہ علیہ سرزم تی غلامی اختیار کرو ہنڈج کامیاب نہیں کس میں کامیاب نہیں اور روٹی کھانی کھانی ہے نا تو آقا صلی اللہ سلم کے مبارک طریقے کے مطابق روٹی کھانا عبادت ہے پشاپ ڈٹی کرنے سے بیت کھولا جانے ہی جانے ہے نا اللہ سور کے طریقوں کے مطابق دعا پڑھ کے جاؤ گے دعا پڑھ کے نکلو گے وہاں پر اللہ سور کے حکم کے مطابق ستنجا کروگے عبادت ہی عبادت ہے لیکن نہیں پاغ 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 آج تو چالی سال پہلے نمی نمی پورٹر کھلے مانوک صاحب نے دعوت دی تھی او دو سب تو مہمگا کھانا فی کس نو سور پہ یہ دا س ان کہ لیں دعوت نو سور پہ پر ہی ٹھو کرے میں کیا کی ہوئے گا بو فے ہوئے گا میں پچھ یا بو فے کی پتا تی دنگرا آرہو تو دنگرا آرہو تو دنگرا آرہو تو اس پہلی جمہ مارو تو پھر دنگرا کھلو کے کھان میں کہا میں نہیں آندا دی آرہو ہمارے ہمارے دنوں کے اندر سے سنت کا عدد احترام نکل گیا ہے مسیح تب کے کسی نے کہا سنت ہے سنت کے معمولی چاہیز ہے اللہ اکبر یہ اللہ کا حکم ہے بزریہ آقا صلی اللہ صلی اللہ کلام اللہ کا ہے بزریہ آقا صلی اللہ صلی اللہ بھائی اہد کو رو اہد کو رو اب تک اتنی غفلت میں گزر گئی گزر گئی اہد کو رو آج سے ہی ہم اے اللہ تیری فرما برداری کریں گے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ کی غلامی کریں گے پھر انشاءاللہ موت بھی ایمان والی آئے گی قبر بھی جندت آلی ہو ہوگی جی اے نہ کی تا بڑے پیڑے پیڑے حشر میں بڑے پیڑے پیڑے حشر بس میں تین چار واقعہ پہ ایمانی صاحب دے منو تھوڑے دن ارے اطلاع ملی میرے سامنے پیدا بیان کر بڑے پیڑے ہار توبہ کر لو اللہ توبہ سب تو زیادہ پسان دے کوئی کال نہیں جو گناہ مجھ زندگی گزر گئی جہالت جہالت گزر گئی جو گزری آلی سا آندہ بہ توبہ کر دیں اللہ بڑے غفور رہے انہیں معاف کر دیں انشاءاللہ کام یہاں اگر نہیں بڑا پیڑا حشر موڑا جی اے میں تانو دس دم ہور کچھ عرصے بعد ساڈیاں اولادہ بجائے سانو کوئی پڑھ کے بخشن دے سانو برا پلا کہڑ کے کہ نرکی بندے زندگی نہیں گزاری سانو کوئی سمجھ قرآن پاک میں آتا اللہ فرماتے ہے کہ جس لئے میں جہنم میں سٹاں گا تو نوجوان یا لوک رون گے کرلان گے یاللہ سانو جنم میں کیوں پہ سٹنا ہے سانو ساڑھ ماں پہ پہ سنو پہ سٹاں جائے گا تو دنیا جیسے پھر نہیں پاگل ہوئے پھر نہیں نہیں خدا کی قسم اللہ کا عذاب آئے گا ایسا چاڑو پھرے گا ایسا چاڑو پھرے گا انہیں نیک بھی لگے جانگے بد بھی لگے جانگے سب بھی لگے جانگے نیک جڑے ہونگے ہونگے اللہ کو لو عجر ملے گا بدا نہیں پوری پوری ٹھکائی ہوگی تو بھائی توبہ کرتے ہو پکی پکی توبہ کرو اللہ سے اہد کرو میرے نال نہیں اللہ سے اہد کرو اب تک جو غلطی کی زندگی گذار نہیں معاف کر دے آج سے تیری فرما برداری کریں گے اور آج سے ہی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ سلم کی غلامی کریں گے اور نسخہ داز دینا تھا بڑا آسان اللہ سول کی فرما برداری اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ سلم کی غلامی کا ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہو صلی اللہ علیہ سلم کے دروشی فیر سب سے چھوٹا آقا صلی اللہ سلم کی تعلیمات باقی دروض ایو رہیم چالیس کے قریب اڑتیا بیٹھ دیا چل دیا پھر دیا صلی اللہ علیہ سلم صلی اللہ علیہ سلم صلی اللہ علیہ اے پڑھ دیا کرو اے رحمت اللہ اپنے حبیب صلی اللہ سلم دے پیش دی اے رحمت ملائکہ بھی پیش دی اے درود سانو حکم حضور پاک صلی اللہ سلم دے اور جیڑی ہر حال کی قبول بابوزو بڑی مبارک بات جی بے بوزو تا میرے قبول اخلاص سجد دینا پڑھ دے پہ بڑی مبارک اور ریا کاری پڑھ دے پہ تا میرے قبول ہے تو صلی اللہ علیہ سلم صلی اللہ علیہ سلم انگلیاں تکیڑ کے کم از کم تین سو وری اس دروشی کے برکت سے آپ کو نیکی کی توفیق ملے گی توبہ کی توفیق ملے گی توبہ پہ کختگی آئے گی اللہ ہمیں عمل کی توفیق ملے سلم ملے کم ملے گی ملے گی مس ملے ملے گی ملے موسیقی